اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نیر عباس ہے میں ہولی فیملی میں ایز ای پوست گریجویٹ ریزیڈنٹ پریکٹس کر رہا ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی زیادہ قویسٹن کیا جاتا ہے ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے بار بار پیشنٹس جب بھی اوپیڈی میں آ رہے ہوتے ہیں دیکھیں باسکیں کہ کیا ہم رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے سپیسیفکلی پھر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیں اور اس میں ڈسکس کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں ان کو کٹیگرائز کیا جاتا ہے کیا وہ لو رسک ہیں موڈرٹ رسک ہیں یا ہائی رسک ہیں تو اس میں شوگر کی جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اور ایک ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے اور ٹائپ ون جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو انجیکشن لگاتے ہیں انسلین کے اور ٹائپ ٹو وہ ہوتے ہیں جو میڈیسن لیتے ہیں پلز بغیرہ لیتے ہیں اور ان سے اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ بات when it comes to fasting and Ramadan for patients with diabetes وہ یہ ہے کہ ان کے لیے پہلے planning ہونے چاہیے رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہی ideally ان کے planning شروع ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو پہلے وہ اپنا ایک plan بنائیں اس ٹائٹ کے according کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے جس طرح سے رمضان میں اور یہ recommended ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ ایک روزہ رکھ کے دیکھ لیں کہ اس روزہ آپ کا کیسے گزرتا ہے اس دوران اگر آپ کو کوئی پسینے آتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے چکر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ high risk category میں فال کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ روزہ رکھنا آپ کے لیے زیادہ safe نہیں ہے اور اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو proper doctor کی consultation کی ضرورت ہے جس میں وہ آپ کی medicines کی dose adjust کرے گا اب جو type 1 diabetes ہیں جو کہ insulin کا injection لگاتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ وہ high risk میں فال کرتے ہیں اور اس کے لیے proper planning اور proper doctor کی consultation بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ injection لگانے سے ایک دم sugar آپ کی down ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چکر وغیرہ آ سکتے ہیں sugar low ہو جائے گی تو وہ زیادہ dangerous ہے as compared to کہ اگر آپ کی sugar high ہوتی ہے تو وہ high risk میں آتے ہیں ان کے لیے اتنا recommended نہیں ہے روزہ رکھنا لیکن جو گولیاں لے رہے ہیں type 2 diabetes ہیں ان کے لیے properly safe ہے روزہ رکھنا but ایک proper planning کی ضرورت ہوتی ہے اب type 1 diabetes جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے insulin کے units کو adjust کروائیں اس کے لیے obviously ہر patient کے لیے vary کرے گا ہر patient اپنے doctor کے پاس جائے گا ان سے consult کرے گا کہ میں نے کتنے units میں پہلے لے رہا ہوں اور اس کو اب مجھے کس طرح سے adjust کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ major chunk جو ہے وہ اپنے insulin units کا وہ mostly اپنے evening meal کے ساتھ لینا ہوتا ہے یعنی کہ افتار میں لینا ہوتا ہے اب آ جائیں اگر ہم medicines کی بات کریں جو type 2 diabetes ہیں جیسے میں نے کہا تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی medicine کی dose کو divide کروائیں جیسے اگر کوئی metformin لے رہا ہے تو وہ تو بہت safe ہے اس کے ساتھ اتنا hypoglycemia associated نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ سہری میں one third of the dose لیں اور پھر افتار کے بعد آپ two third of the dose لیں اور اس کے بعد سب سے important جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی روزے کے دوران hypoglycemia کی symptoms آ رہی ہیں hypoglycemia مطلب sugar low ہونے کے symptoms آ رہی ہیں تو اس دوران آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں اور کیونکہ یہ بہت زیادہ dangerous ہے اور اگر hypoglycemia continue کرتا ہے اور worsen ہوتا ہے تو اس میں patient کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس کے symptoms کیا ہوتے ہیں کہ پسینہ آ جانا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا چکر آنا شروع ہو جانا تو اس چیز کو آپ نے light نہیں لینا اور سب سے important چیز ہے اپنا sugar کا record رکھنا اور اس کو monitor کرتے رہنا during fasting کہ آپ کی sugar کہیں زیادہ low تو نہیں ہو رہی اس لیے آپ نے دن میں دو سے تین مرتبہ اپنی sugar چیک کرنی ہے اس کے بعد سب سے important چیز ہے کہ آپ نے رمضان میں افتار میں کھانا کیا ہے تو افتار میں یہ recommended ہے کہ آپ جب افتار کرتے ہیں پانی کے ساتھ آپ اپنا روزہ کھولیں خضور کے ساتھ کھولیں اس کے فوراں بعد آپ نے اپنا جو ہے کچھ نہیں کھانا آپ نے دس منٹ اپنے آپ کو break دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک large meal لینا ہے یعنی کہ اپنا جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے کھا لینا ہے زیادہ gap نہیں دینا کیونکہ پھر وہ سہری کے close ہو جائے گا اور اس سے sugar high ہونے کے chances ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک important issue جو میں address کرنا چاہ رہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے کے دوران بلکل ہی دوائی لینا بند کر دیتے ہیں یا اپنی insulin کی units لگانا بلکل بند کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے یہ ہوگا کہ شاید رمضان کے دوران تو کیونکہ وہ کچھ کھا نہیں رہے تو ان کے sugar control رہے لیکن رمضان کے فوراں بعد جب وہ کچھ کھانا start کریں گے اپنی usual routine میں آئیں گے تو ان کے لیے obviously sugar بہت زیادہ high ہو جائے گی اور پھر sugar high ہو جائے تو اس میں بہت خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دماغ پہ اثر کر سکتی ہے even coma کرا سکتی ہے diabetic ketoacidosis ایک بیماری ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ بہت important ہے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ type 2 diabetic ہیں تو آپ safely روزہ رکھ سکتے ہیں بہت اپنے ڈاکٹر کی consultation کے ساتھ اور جس طرح سے میں نے بتایا proper counseling اور ڈائیٹ کی بھی planning کے ساتھ تو یہ ہی تھا آج کے لیے جب میں نے اس ویڈیو میں آپ سے کہنا تھا thank you so much keep watching